نحمد و نستعین و نستغفر و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئیات اعمالنا من يهدی اللہ فلا مدلل و من يضلل فلا حادیل و اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک ل و اشہدو ان محمد عبد و رسول اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شر الامور مہدساتها قل مہدسات بدا قل بدعات الزلالة و قل زلالت فی النار آوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزه و نفغه و نفس میرے محترم بھائیو نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وآلہ وسلم کے جو طریقے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان طریقوں میں خیر کو رکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالی مجھے ممبر پہ کھڑا کریں گے اور اللہ رشاد فرمائیں گے جس جس کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے والا ہے وہ اس صف میں آ جائے اور جن کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے میرے محترم بھائیو وہ مردود ہے وہ عمل مردود ہے اب ہم نے یہ جاننا ہے کہ ہماری زندگی کا جو طریقہ ہے ہم صبح اٹھتے کیسے ہیں ہم بیٹھتے کیسے ہیں ہم کھاتے کیسے ہیں ہم پیتے کیسے ہیں ہم سوتے کیسے ہیں ہم جاگتے کیسے ہیں ہم لیٹتے کیسے ہیں ہماری گفتگو کیسی ہے ہمارا انداز کیا ہے ہمارا کھانے کا پینے کا ہمارا لینے کا دینے کا تجارت کا وزارت کا صدارت کا گھروں کا شادیوں کا فوتگیوں کا طریقہ کیا ہے میرے محترم بھائیو چوبیس گھنٹے کی طریقہ جو زندگی ہے جو چوبیس گھنٹے کے عمال ہیں یہ رب چاہتا ہے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صرف دو باتیں وقت بہت کم ہے اللہ کے لئے آپ سے معذرت چاہتا ہوں صرف دو باتیں پہلی بات میرے محترم بھائیو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھوک یہ جو تھوک سلائیوہ ہم نے بھی سنا غیروں نے بھی سنا صرف جاننا یہ ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھوک کے بارے میں جب علم حاصل کیا ان کے لواب دہن کے بارے میں جب علم حاصل کیا ان کو جب انفرمیشن ملی تو انہوں نے کیا کیا اور ہم نے کیا کیا ہم نے سنا غار سور میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو ساپ نے کٹا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پہ کیا لگایا کیا لگایا اور سچ بتاؤ آج ہمیں ساپ نے کٹا ہم نے وہاں پہ کیا لگایا یورپ نے جب سنا نا انہوں نے کہا کہ چیک کرو یہ تھوک لگانے سے کیا ہوتا ہے تھوک لگانے سے اور اس کے اوپر ریسرچ ہوئی اور آج بقاعدہ سلائیوہ تھروپی ایک علاج بن گیا سلائیوہ تھروپی علاج بن گیا اچھا ہم ہیں محبت کرنے والے ہم ہیں عطی اللہ و عطی الرسول والے اور ان کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں سب کو پتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرنے والے کو عطی کہتے ہیں عطی اللہ کیا ہے اللہ کی اطاق و عطی الرسول رسول کی اطاق اطاق کیا تھا جو نبی دے اس کو لے لو اور جس سے نبی منع کرے اسے باز ہو جاؤ اور سچ بتاؤ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں خراب ہوئیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہ کیا لگایا آج ہماری آنکھیں خراب ہوئیں ہم کیا لگاتے ہیں کبھی کسی نے اپنا تھوک لگایا کہ یہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا ہے اچھا بہت سارے بھائی کہتے ہیں اوہ بھائی جن وہ تو نبی کا تھوک تھا میرے محترم بھائیو ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عمل کیا ہے سنت ہے کے نہیں اچھا چلو میں اس سے تھوڑا سا نیچے والے لیول کی بات کرتا ہوں آپ نے کبھی جانوروں کو دیکھا ہے جانوروں کو زخم آ جائے تو وہ اپنے زخم پہ کیا کرتے ہیں ان کو کس نے بتایا میرے محترم بھائیو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بات پہ بھی پریکٹیکلی عمل دعوے ہیں اور دعوے سے آپ ایمان والے ہو سکتے دلیل سے ہوتا ہے ایمان والا دوسری بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بھی اپنے مومن جب بھی آپ اپنے بھائی سے ملو خندہ پشانی سے ملو آپ کا خندہ پشانی سے ملنا صدقہ ہے خندہ پشانی کیا ہوتا ہے مسکرا کے ملنا خندہ پشانی کیا ہے مسکرا کے ملنا سچ بتاؤ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے بھائی کو مسکرا کے ملتی ہیں اور یورم میں جاؤ واللہ ہر شخص چاہے جانتا ہے چاہے نہیں جانتا صبح کو ہر شخص کہہ رہا ہوگا گوڈ مارننگ گوڈ مارننگ ہیو نائس ڈے کہتا کی نہیں کہتا مطلب کیا ہے تمہاری صبح اچھی ہو دوپہر آئے گی کہے گا گوڈ آفٹرنون شام آئے گی کہے گا گوڈ ایبننگ رات آئے گی کہے گا گوڈ نائٹ میرے محترم بھائیو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ان سے بہترین کلمات ہمیں دیئے تھے وہ کلمات کیا تھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرہ قاتل میرے محترم بھائیو سچ بتاؤ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ملتے ہوئے سلام کرتے ہوئے مسکراتے ہیں مسکرانا کیا ہے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سائنس نے اس کے اوپر ریسرچ کی کہ ذرا تحقیق کرو یہ مسکرانے سے ہوتا گیا ہے اور آج بقاعدہ یورپ میں لافنگ تھراپی علاج بن گیا سائنس کہتی ہے جب انسان دوسرے انسان سے دیکھتے ہوئے مسکراتا ہے نا تو اس کے برین میں سے کچھ کیمیکلز پرڈیوز ہوتے ہیں کچھ کیمیکلز جن کو ہارمونز کہتے ہیں اور وہ ہارمونز اس کی باڈی کے جتنے آرگنز ہیں اس کو ریلیکس کر دیتے ہیں جب ہم مسکرائیں گے تو ہماری باڈی کے سارے آرگنز کیا ہو جائیں گے ریلیکس ہو جائیں گے یہ بتانے والے کون ہیں پیارے پیغمبر جناب محمد حدیث کے لفظ کیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے کے ملنا صدقہ ہے اور صدقہ کس کو ٹالتا ہے بلاؤں کو ہم بیمار کیوں ہیں کیونکہ ہم نے یہ صدقہ دینا اور جس چیز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغذب لا تغذب کتنی بار فرمایا صحابی کو تین مرتبہ لا تغذب لا تغذب لا تغذب کیا مطلب تھا گصہ مت کرو گصہ مت کرو میرے محترم بھائیو جس کو آج آپ لوگ بلڈ پریشر کہتے ہو کبھی گھر جا کے بلڈ پریشر کے سمٹمز اور گصے کے سمٹمز کو کمپیر کیجئے گا جو جو گصے میں ہوتا ہے وہی بلڈ پریشر میں ہوتا ہے اور بلڈ پریشر کو کہتے ہیں ہائپر ٹینشن بلڈ پریشر کو میڈیکلی ٹرمنالوجی میں کیا کہتے ہیں ہائپر ٹینشن اور گصے کو کہتے ہیں میرے بھائیو ہم جب کہتے ہیں یار میں نےو ٹینشن نہ دے میرے محترم بھائیو گصہ ہی اصل میں بلڈ پریشر ہے اور سچ بتاؤ اگر ہم مسکرا کے ملتے تو کیا گصہ آنا تھا اور جتنے لوگوں کو بلڈ پریشر ہے آسان سا نسخہ بتانے لگاؤں صرف مسکرا کے ملنا شروع کر دو صرف ایک مہینہ یہ عمل کر کے دیکھو اور دیکھو کہ آپ کی صحیح بہتر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف کر دے ہمارے بڑوں کے گناہوں کو معاف کر دے ہمارے چھوٹوں کے گناہوں کو معاف کر دے اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جاء اللہ ہمیں دینِ اسلام کی سمجھ عطا فرمائے اللہم افقینی فی الدین اے اللہ ہمیں دین کی فقاحت نصیب فرما اللہ ہمیں دین کی سمجھ بوج عطا فرما اللہ ہم سب سے راضی ہو جا اللہ ہمارے ماں باپ سے راضی ہو جا اللہم اخفل المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات سبحان ربکا رب العزت اما یسفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین